بسم اللہ الرحمن الرحیم فراسٹ پڑا ہوا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کورا بولتے ہیں اور تیمپریچر بھی آج جو میری گاڑی شو کری ہے وہ تقریباً ٹو ہے تو کافی سردی شروع ہوگی ہے آستہ آستہ تو سردیوں میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ کام پر جانے والے لوگوں کے لیے ہوتا ہے یا جو لوگ صبح اٹھتے ہیں بچوں کو سکول شوڑنا ہوتا ہے تو کیونکہ زیادہ تر تو ہمارے پاس اپنی گاڑییں ہی ہوتی ہیں تو زب سے پہلے تو گاڑی کو جو ہے وہ صاف کرنا پڑتا ہے فراسٹ وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری گاڑی شاید آپ کو فیل ہو رہی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ بھی کور ہے فراسٹ سے ابھی میں نے ایٹنگ آن کی ہوئی ہے اس کا اس کے دو حال ہوتے ہیں ایک تو یا آپ اس میں تھوڑا نیم گرم پانی بھی ڈال کے صاف کر سکتے ہیں یا آپ اگر زیادہ فراسٹ ہو آئیس ہو تو اس کو سکرپ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو بیس طریقہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو تھوڑی دیر گاڑی کو پہلے سٹارٹ کریں اور پھر ایٹنگ آن کر دیں تو آستہ آستہ سلولی ساری گاڑی جو ہے وہ جب بیٹنگ آن ہوتی ہے تو ساری گاڑی جو ہے وہ آئس کلیر ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو باہر کا جو ویو ہے وہ صحیح طرح سے نظر آنے لگتا ہے اور دوسرا یہاں پر یہ گفنس بھی ہے کہ اگر آپ بغیر صاف کیے ہوئے گاڑی چلا رہے ہیں ایسے اگر آپ کا ویو کلیر نہیں ہے تو پولیس جو ہے وہ آپ کو سٹپ بھی کر سکتی ہے اور آپ کو فائن بھی کر سکتی ہے کہ یہ ڈرائیونگ کے لئے ڈینجرس ہے تو یہ سب سے پہلے جو ہے کام ضروری ہوتا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس وقت یہ گاڑی کی کیا سیچیوشن ہے تو یہ دیکھیں جی ونڈ سکرین سے اس وقت باہر کچھ نظر نہیں آ رہا اور یہ ابھی آشتا ہیسا میں نے ایٹنگ آن کیا یہ نیچے سے پھلے سہارا اس کو کلیر کرے گی آپ دیکھ سکتے ہیں سہار ار طرف پیچھے بھی پیچھے بھی میں نے ابھی ایٹنگ آن کی ہے جو پیچھے والا ہیٹر ہے تو بیک سکرین والا تو اس نے بھی کلیر کرنا شروع کر دیا تو ابھی آستا آستا ابھی تھوڑا ٹائم ہے سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں اگر جانا ہوتا ہے تو پھر آپ کو ایکسٹر ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ابھی آستا آستا کیونکہ جب میں گاڑی میں آیا تھا تو اس وقت بالکل ہی باہر کا ویو نہیں تھا تو میں باہر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں گاڑی پہ آئس پڑی ہوئی ہے ابھی تو شروعات ہے بعد میں جب زیادہ یہ ہونے لگی گی ابھی صبح صبح تھوڑی دند بھی تھی تو ابھی آستا آستا یہ کلیر ہوگی اس کو کلیر نہ کیا جائے تو پھر باہر کچھ نظر نہیں آتا یہ پیچھے بھی آستا ابھی یہ میں نے ایٹنگ آن کیا اور یہ ابھی کلیر ہو رہی ہے ساری تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً اس کو پوائنٹ داس منٹ لگے اور ابھی یہ بیو کلیر ہو گیا ہے تو صاف ہو گیا یہ سکرین بھی اور جو بیک سکرین ہے وہ بھی تو ابھی یہ گاڑی جو ہے وہ ڈرائیو کے قابل ہو گیا ہے تو سردیوں میں یہ ایک بہت یہاں پر پرابلم ہے جو بھی سرد علاقے ہوتے ہیں وہاں پر ظاہر ہے یہ پرابلم ہوتی ہوتی لیکن یہاں پر سپیشلی جن لوگوں نے کام پر جانا ہوتا ہے صبح تقریباً کچھ پانچ شے بجے جاتے ہیں تو ان کے لئے تو اس وقت تو اور زیادہ ہے سردی ہوتی ہے اور ٹمپریچر بھی اس وقت مزید جو ہے وہ لوگ ہوتا ہے اور کبھی کبھی آئیسو اس وقت زیادہ ہوتی ہے ابھی تو اس وقت تقریباً ہوت پچھ کر بیس منٹ ہونے والے ہیں میں نے بچوں کو سکول چھوڑنا ہے تو سردیوں پھر میں ہمیشہ پھر آپ کو ایکسٹرا ٹائم لینا پڑتا ہے کہ گاڑی صاف کرنے کے لئے تو میں نے سوچا کہ آج یہ یہاں یوکی کے آپ تو ایک بات شیئر آپ کے ساتھ کر دوں بتا دوں تو امید ہے کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پیس کریں تو اسی کے ساتھ آپ مجھے دیجئے اجازت آپ اپنا خیار رکھئے اپنے پیاروں کا خیار رکھئے اللہ حافظ